دراصل جب زیادہ دن تک بیماری کچھ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں برانکائٹس ہو جاتا ہے یعنی ایک آواز آنے لگتی ہے ہماری سانس سے اور سانس جب ہم باہر نکالتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے سوتے میں بھی ایک آواز آتی ہے جسے برانکائٹس کہتے ہیں میں ایک علاج بتا رہا ہوں وہ آپ پانچ چھے مہینے کرنا اور ایک کریل نے اس کا بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کو آسان ہو تو کر سکتے ہیں دیکھئے ایسے لوگ بہت تکلیف میں ہیں جن کو کوئی پھیپڑے کی یعنی لنگس کی بیماری ہے آج کے دور میں جب ہم ایک ایسی استطی سے گزر رہے ہیں وہ استطی ہر گھر میں پریشان کیے ہوئے ہیں کہ کب کس کے گھر میں مہماری آ جائے تو سب سے نقصان ان کا ہوا جو خانسی نزلہ بلگم اور چھیکوں کے مریض ہیں تو چھیکوں والوں کو ضرور لینا چاہیے دبا کے طور پر ایمیونٹی بوسٹر ہے اور ایسے مریضوں کو فائدہ ہونا ممکن ہے ماجون آر کیر صبح شام نہار مو یعنی خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت لیں اور گرم پانی پیا کریں دن میں پانچ بار تو ایسے روگیوں کا ٹھیک ہونا ممکن ہے گھرے لی نسکے کے طور پر دیکھیں لسوڑا انناب یہ دو دوائی ہیں لسوڑا انناب اور السی یہ سو سو گرام خرید کر پاورڈر بنا لیں اور اس میں تیس گرام پیپلیں جو ہمارے کچن میں گرم مسالوں میں ہوتی ہیں وہ ملا لیں آپ دیکھیں گے کہ یہ نسکہ استعمال کیا لیکن پانچ چھ مہینے تک کرنا ہے ایک چمچ صبح ایک چمچ شام یہ پاورڈر بنا ہوا گرم پانی کے ساتھ میں لینا آپ کی میسیس کے لیے بہتر ہے ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھرے لونسکوں سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں